موشکر آپ دیکھ رہے ہیں نیسو چلو میں ہوں آپ کے ساتھ پریتی سامانے گیان کی کتاب میں سائنگ آپ بھی پڑھ چکے ہوں گے کہ بھارت کی زیادہ تر ندیاں ایک ہی دشاں میں بہتی ہیں اور وہ دشاں ہے پسچم سے پورو ساری ندیوں کا بہاو پسچم سے پورو دشا کیوں اور یہ پر کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے دیش میں ایک ایزی ندی بھی ہے جو پسچم سے پورو نہ بہ کر پورو سے پسچم کی دو اور بہتی ہے ویپرید دشاں میں بہنے والے اس ندی کا نام ہے نرمدہ اس ندی کا نام ایک نام بھی ہے ریوہ بھی ہے دھرم گرنتوں میں ندیوں کو بہت ادھک محتو بتایا گیا ہے ندیوں کو پوجنیے بھی مانا چاہتا ہے کبھی دھرم گرنتوں میں پویترے ندیوں کے علیت میں نرمدہ کا نام بھی سامل ہے مانتاؤں کے اندھر نرمدہ ندی میں اسنان کرنے سے گنگا ندی اسنان کرنے کا پنی ملتا ہے نرمدہ ندی بھارت کے مدیہ بھاگ میں پورو سے پسچم کیوں بہنے والی مدیہ پردیس و گجرات کی ایک مکھے ندی ہے جو میکھر پروت کی امرکنٹک سکھر سے نکلتی ہے اس کے علاوہ نرمدہ ندی کا کنکڑ میں کبھی بہت مہتوپون ہے کہا جاتا ہے کہ اس ندی کا ہر کنکڑ میں سنکر کے برابر ہوتا ہے جسے نرمدشوہ سیولنگ کہتے ہیں لیکن نرمدہ کے جنم وہ ان کے الٹے بہنے کو لے کر بہت ہی رجک کانی آئے جاتا ہے پرانی قطع کے انصار نرمدہ بھگوان شیف کے پسینے کی بارہ سال کی کنیے کی رتمن ہوئی تھی نرمدہ کے سنظر میں پرانے اولیک میں ملتا ہے کہ جس کے انصار گنگستان کرنے میں جو فل نہیں ملتا وہ نرمدہ کے درشت ماتر سے مل جاتا ہے ایک اور اس کے علاوہ پرانی قطع ہے کہ انصار کہتے ہیں کہ نرمدہ ندی راجہ مہکھلا کی پوتری تھی نرمدہ کے بیوہ یگیوں ہونے پر مہکھل نے ان کی بیوہ کی گوشنا کروائی ساتھ یہ بھی کہا کہ جو بھی ویکتی گلاب کاولی کا پشپ لے کر آئے گا راج کماری کا بیوہ اسی کے ساتھ ہوگا گوشنا کے انصار راج کمار شون بھدر آئے اور راجہ کی گلاب کاولی پسپ کی سرط پوری کر دی تب ہی راجہ مہکھل نے راج کماری نرمدہ اور راج کمار شون بھدر کا بیوہ تیہ کر دیا لیکن اس کے بعد بھی ایسا کچھ ہوا کہ دونوں کا بیوہ نہیں ہو پایا ایسا ہی اس لیے ہوا کیونکہ بیوہ تیہ ہونے کے بعد ایک دن نرمدہ کا من ہوا کہ وہ راج کمار شون بھدر کو دیکھ لے اس کے لیے انہوں نے اپنی سکھی جوہیلہ کو راج کمار کے پاس بھیجا لیکن کافی سمیں بیچ جانے کے بعد جوہیلہ واپس نہیں آئے جس کے بعد راج کماری کو چنتا ہونے لگی اور وہ اس کی خوج بھی نکل گئے تب ہی وہ سون بھدرے کے پاس پہنچی اور وہاں انہوں نے جوہیلہ کے ساتھ دیکھا یہ دیکھ کر انہیں اتینت کروز آیا اس کے بعد ہی انہوں نے آجیون کماری رہنے کا پرند لیا اور الٹی دسان میں چل پڑی بتایا جاتا ہے کہ اس کے بعد نرمدہ بھگوان شیو کو پرشن کرنے کے لئے کئی ہزار سال تک تپشیہ کی تھی ایک دن نرمدہ کی تپشیہ سے پرشن ہو کر سیو جی نے انہیں دشن دیئے شیو جی نے ماں نرمدہ کو بہت سے وردان دیئے جن میں پڑھنے میں بھی ابھی ناشی ہونے وشو میں ایک ماتر پاپ ناشنی اور نرمدہ میں پائے جانے والے پاسشنوں کے سویلنگ ہونے کا وردان پایا یہی وجہ ہے کہ نرمدہ میں پائے جانے والے شویلنگ کے بینا پران پرتستہ کے پوجہ کر سکتے ہیں ماتا نرمدہ بھارت کی پہلی ایسی ندی ہے جن کی پرکرمہ کی جاتی ہے انہیں گرنٹوں کے مطابق ماتا نرمدہ کی اتپتی اور ان کی محتوطہ کا بستار سے وردان ملتا ہے انہیں کتھاؤں کے انوزر ماتا نرمدہ کے دشن ماتر سے ہی منوشعے کے پاپ میڑ جاتے ہیں اتنا ہی نہیں ماتا نرمدہ بھارت کی پہلی ایسی ندی ہے جسے صرف پرکرمہ کرنے سے لوگوں کی سارے پاپ نشٹ ہو جاتے ہیں اس ویکتی کے سب ہی دکھ درد مٹی جاتے ہیں اور مرتیوں کے بعد اس ویکتی کو سیدھا سورگ ملتا ہے اور دارت موکش کی پرابتی ہوتی ہے